جس میں چار خسلتیں ہوں تین بہت عام ہیں آپ نے سنی ہوں گی وہ جو جب بولے جھوٹ بولے جب وعدہ کرے اخلاف فرضی کرے جب امانت رکھائی جائے تو خیانت کرے ایک چوتھی بھی بیان ازا خاسمہ فجرہ جب جھگڑا ہو پھٹ پڑے برسٹ ہو جائے گالی گلوچ پہ اتر آئے چھوٹی بات پہ پسٹول نکال لے یہ برسٹ ہونے کی ساری کیفیات ہیں ازا خاسمہ فجرہ جس میں یہ کیفیات ہوں چاروں حضور نے فرمایا پکا منافق ہے خواب و نماز پڑھتا ہو روزہ رکھتا ہو اور اس کا اپنا خیال یہ ہو کہ میں مسلمان ہوں ہے پکا منافق ہے اگر یہ چار خسلتیں اس میں ہوں پکا منافق ہے اب یہاں پہ ایک بات کی طرف اشارہ ہو گیا کیا کہ ایک منافق اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہوتے ہیں مسلمان یعنی اسے اپنے نفاق کا پتہ نہیں ہوتا یہ بات ہے جو سورہ بکرہ کے دوسرے رکوع میں یہ کہی گئی کہ یہ ہیں تو یہ فسادی ولیکلہ یا شعورون لیکن اس کا انہیں شعور نہیں ہیں یہ اپنے آپ کو اصلاح پسند سمجھ رہے ہیں ولیکلہ یعلمون ہیں یہ بے وقوف لیکن اس کا انہیں علم نہیں ہے ولیکلہ یا فقہون یہ سوچتے نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ نفاق کی بیماری کا خود منافق کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ کہیں لگ گئی ہیں اب آپ نے دیکھا کہ مومن ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں لگ نہ گئی ہو لہٰذا ایک صحابی کا یہ واقعہ آتا ہے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک دن گھر سے نکلے ایک عجیب شان کے ساتھ نکلے کہ وہ کہتے جاتے تھے نافا کا حنزلہ نافا کا حنزلہ نافا کا حنزلہ حنزلہ تو منافق ہو گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں رستے سے جا رہے تھے انہوں نے پوچھا کیا مسئلہ ہوا حنزلہ تو فرمایا کہ جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتا ہوں تو جو کیفیت دل کی ہوتی ہے نا جب گھر ہوتا ہوں تو وہ کیفیت نہیں ہوتی کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑا تھا صرف اتنا کیفیت کا فرق پڑا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ میں منافق ہو گیا ہوں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نہیں سمجھایا وہ نے کہا یہ کیفیت تو میری بھی ہوتی ہے تو کیوں نہ ہم دونوں چل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں کہ کیا مسئلہ ہے تو جب وہ مسئلہ حضور کے سامنے رکھا نا تو حضور نے کیا جوال دیا آپ نے فرمایا جو کیفیت تمہاری میری مجلس میں ہوتی ہے وہ اگر مستقل ہو جائے دائمی ہو جائے مسلسل ہو جائے تو تمہارے بستروں پر آکے یعنی جب تم عادت جنابت میں ہو نا تو فرشتے آکے تم سے مسافہ کریں وہ کیفیت ار وقت نہیں ہو سکتی لیکن آپ ایک مومن کی جو خوف ہے اس کا اندازہ لگائیں کہ کیفیت میں بھی جو اونچ نیچ ہو جاتی ہے ظاہر ہے جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جب آپ کاروبار میں ہوتے ہیں تو کیفیت ایک جیسی تو نہیں ہوتی ہے ابھی ہم درس میں بیٹھے ہوئے ہیں یا میں درس دے رہا ہوں ابھی جو میری کیفیت ہے باہر جا کے کوئی اور کام کروں گا کوئی چیز خریدوں گا تو یہ کیفیت برقرار تو نہیں رہے گی اتنا کیفیت کے فرق سے بھی انہیں خطرہ لگتا تھا کہ کہیں منافق نہ ہو گئے ہوں انہی لوگوں کی دعا ہیں جو سورہ عالی عمران میں آئی ہے ربنا لا تزر قلوبنا بادا از حدیتنا اے ہمارے رب ہم کو حدائت دے چکنے کے بعد ہمارے دلوں کو کج نہ کر دینا یہاں زیگ کا لفظ استعمال ہوا ہے اب دیکھئے وہاں پہ کون سا لفظ تھا دل میں بیماری کا لفظ یہاں اس کے لئے لفظ کیا آگیا زیگ ترجمہ میں نے کہا کہ یہ کجی کجی کہتے ہیں ٹیڑ پن کو دل کی کجی یعنی دل کا ٹیڑا ہو جانا دل کا کام ایک فنکشن ہے سیدھا فنکشن جیسے ہم کہتے ہیں قلب سلیم اور ایک اس کا الٹا فنکشن ہے قلب اصل میں کہتے ہیں اس شیخوں ہیں جو عدلتا بدلتا رہتا ہو ایک کیفیت پر برقرار نہ رہتا ہو انقلاب قلب اسی سے بنائے ہیں تبدیلی آج کل ہم بھوگت رہیں تبدیلی انقلاب قلب یہ جو ہے نا ایک ہی اس کا مادہ ہے اور آپ نے دل اگر دیکھا ہو تو وہ ہر وقت کبھی پھیلتا ہے کبھی سکڑتا ہے وہ ایک کیفیت میں نہیں رہتا مسلسل تبدیل ہوتا رہتا ہے اب اسی چیز کو سمجھیں کہ جو ہمارا وہ روحانی دل ہے نا اس کی بھی کیفیت ایک نہیں رہتی وہی حضور کی محفل میں اور گھر میں اور لیکن یہ کہ کبھی وہ کفر کے قریب ہوتا ہے کبھی یہ اب اصل میں نفاق کی طرف چلا گیا جب وہ کفر کے قریب ہو گیا وہ ایمان سے دور ہو گیا تو کیوں ہوتا ہے یہ دنیا کی محبتیں اللہ کی رسول کی آخرت جہاد کی محبت اب اس میں دل کبھی ادھر اور کبھی ادھر تو دنیا کی محبت جب اسے اپنی طرف کھینچے گی اب کیا ہوگا اس دل کے اوپر جو انعکاس ہوگا اس پر جو کیفیات مناقص ہوگی وہ لالج کی کیفیت مناقص ہوگی حسد کی کیفیت مناقص ہوگی اور اس کے ساتھ تکبر کی کیفیت مناقص ہوگی تمہ کی کیفیت ہوگی یہ ہے دل کی بیماری یہی بیماری ہے اور یہ بیماری دل کو کیا کر دیتی ہے ٹیڑا کر دیتی ہے فیصلے الٹے کرنا شروع ہو جائے گا الٹے فیصلوں کو سیدھا سمجھنا شروع کر دے گا تو جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی وہ حکمت سے خالی ہوگا کونسی حکمت دنیا کی حکمت نہیں دنیا کے اعتبار سے بہت سیانہ آدمی ہوگا ورڈلی وائز پیپل جو ہوتے ہیں سارے لیکن یہ کہ حکمت اس شیئر کا نام ہے دیکھیں نا حضرت لقمان حکیم تھے یہ حکمت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے فقر سے فاقے سے تکلیف سے قربانی سے عیسار سے اپنا سب کچھ لٹا دینے سے تکلیفیں جھیلنے سے مشکتیں اٹھانے سے تو خاک میں ملو راگ میں جل جب خشت بنے تب کان چلے ان خام دلوں کے انصر پر بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر اور اقبال نے کیا خوب بات یہ بھی کہیے کہ کارے جہاں بانی سے ہے دشوار تر کارے جہاں بینی دنیا کے معاملات کو نمٹانا مینج کرنا اڈمنسٹریشن کا کام سنبھالنا اس سے زیادہ مشکل ہے دنیا کو سمجھنا اور یہ سمجھ کا بات یہ ہے جگر خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا دکھ تکلیفیں مسیبتیں آلام مشکتیں یہ انسان کے اندر وہ نظر پیدا کرتے ہیں کہ جو اس کے اس کو اندر جو ہےنا اس کے دل کی آنکھ کو روشن کر دیتا ہے تو قلب سلیم دل کا جو ہےنا صاف ہونا شفاف ہونا حقائق کا منکشف ہونا یہ تب ہوتا ہے کہ دل کے اندر کوئی محبت غیر اللہ کی نہ ہو یہ تب ہوتا ہے کہ دل پر لالج کا غلبہ نہ ہو یہ تب ہوتا ہے کہ دل کے اندر اللہ سے بڑھ کر کسی اور کی محبت نہ سمائی ہوئی ہو یہ تب ہوتا ہے کہ جب انسان کسی دھوکے میں نہ مبتلا ہو اور وہ اپنا سب کچھ اللہ پر لٹانے کے لئے تیار ہو تب دل تو ہے سلیم اور اگر اس میں کوئی اور محبت سمائی ہوئی ہے لالج ہے تمہ ہے حسد ہے کینہ ہے بغض ہے دعوت ہے دشمنی یہ وہ چیزیں ہیں جو دل کو کج کر دیں گی دنیا کی محبت کا گریفتار ہو جائے گا وہ محبت بڑھتے بڑھتے اور اللہ تعالی اسے برکت یعنی ہم کہیں گے برکت ہو گئی ہے لیکن اصل میں وہ اللہ کا عذاب ہوگا کہ وہ اسی میں گم ہو کر آخرت سے بلکل غافل ہو جائے گا یہ وہ کیفیت ہے کہ جس کو کہا گیا دل کا کج ہو جانا اور تیڑا ہو جانا ربنا لا تزے قلوبنا باد ازہدیتنا وحبلنا ملدن کا رخمہ یہ بہت عظیم دعا ہے بہت پیاری دعا ہے یہ ویسے یاد کر لینی چاہیے ہر نماز کے بات مانگنی بھی چاہیے